میں آج کہہ رہا ہوں اور میں نے کل کہا اپنی پریس کانفرنس میں اور میں آج اس کو دوراتا ہوں کہ اس وقت کرسی بچانے کا نہیں پاکستان بچانے کا وقت ہے میں نے کل بھی دس بستہ مددبانہ گزارش کی تھی اور آج میں اس کو دورا رہا ہوں کہ اب اسیملیوں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے ملتان ائرپورٹ پر شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے بات چیت میں پیپلز پارٹی کے ان رہنماوں کے الزامات کا تفصیلی جواب دیا جنہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑنے پر ان پر کڑے تفسرے کیے تھے ایسی باتیں نہ کیجئے جس سے آپ کو پریشانی ہوگی اور شرمندگی ہوگی ہاں میں چانتا ہوں کہ کئی دفعہ نوکری عزیز ہوتی ہے اور کہنا پڑتا ہے گزارے کے لیے نوکری پکی کرنی بڑی ضروری ہے سابق وزیر خارجہ نے بتایا کہ صدر عاصف علی زرداری نے ریمن ڈیویس دینے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہ وزارت لی نہیں گئی بلکہ انہوں نے خود چھوڑی جنرل زیاء الحق سے تعلقات کا الزام لگانے والے بتائیں کہ ان کی کابینہ میں تو موجودہ وزیر آزم بھی تھے زیاء کی باقیات سے منصوب کرنا چاہتے ہیں نہیں یہ نہ کہیں ان کو شرمندگی ہوگی ان کو شرمندگی ہوگی اس لیے کہ جب ریکارڈ کو وہ ٹٹو لیں گے تو ان کے اپنے وزیر آزم زیاء کی شورا میں دکھائی دیں گے شورا کا ممبر شاہ محمود نہیں تھا زیاء نے شاہ محمود کا انتخاب نہیں کیا تھا یوسف رضا گلانی کا یقینا کیا تھا پیپلز پارٹی کے رہنما نے ایک بار پھر کہا کہ وہ گھوٹکی کے جلسہ عام میں اپنے سیاسی مستقبل کا اعلان کریں گے عوام سے رجوع کیا جائے اور ملک میں نئے انتخابات کروائے جائیں انڈیپنڈنٹ الیکشن کمیشن مرتب کیا جائے اور ایک ایسا کیر ٹکر انٹیرم سیٹ اپ لائے جائے جو کہ شفاف الیکشنز کرا ہے آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے آئینی تقاضوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے شاہ محمود قریشی جب میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے تو ان کے پہلو میں پیپلز پارٹی کے دو ارکان پنجاب اسمبلی اختر ملک اور غلام عباس بھی کھڑے تھے لگتا یہی ہے کہ گھوٹکی کے جلسہ عام میں پیپلز پارٹی کے چند دیگر رہنما بھی ان سے آن ملیں گے